ملک بر میں جہاں پہ اب کھیلو انڈیا کے چلتے مختلف سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے انڈور سٹیڈیمز اور دیگر سٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں وہیں کفارہ زلاک میں پہلی بار ہنوارہ قضبہ کے اندر چار آگز دوہزار تییس کو لیفنن گورنر جمہور کشمیر منوش سنہا نے انڈور سٹیڈیم کا افتتہ کیا اس انڈور سٹیڈیم میں اب لگ بھگ دو سو بچے ووشو، کبرڈی اور دیگر مختلف سپورٹس میں کوچنگ لے رہے ہیں کھیلو انڈیا کی جانب سے یہاں پہ فیلحال کوچز بھی پروائیڈ کرائے گئے ہیں جو ان بچوں کو دیگر سپورٹس کے لیے تیار کر رہے ہیں حال ہی میں انڈور سٹیڈیم ہنوارہ کی جانب سے پانچ بچوں نے ووشو ایتھلیٹ میں پارٹسپیٹ کیا تھا جن میں سے تین لڑکیوں نے میڈلز حاصل کر لیے یہاں کے بچے اور کوچز اب اسے خوش ہے اور یہاں کے والدین بھی اپنے بچوں کو سپورٹس ایکٹیوٹیز میں ڈال کے حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام بھرین جانب ہے میں کیا اسی ووشو ہنوارہ میں پریکٹس کرتی ہوں ہنوارہ میں ریسنٹی جو انڈور سٹیڈیم اناگریٹ کیا گیا ہے میں وہاں پریکٹس کرتی ہوں پہلے ہم نےوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی پریکٹس کرنے میں کیونکہ ہم لوگوں کو لنگا میں پریکٹس کرتے تھے ہمارے پاس انڈور سٹیڈیم نہیں تھا پہ اب ہم الجی منوز سنا سرک کا بہت شکر گزار ہے جن میں ہمیں یہاں پر انڈور سٹیڈیم پروائیڈ کیا نزرگل ماہم کا بہت شکر گزار ہے ہمیں تھی پریکٹس کرنے کی جو ہوتی ہے ہمارے سپورٹس کانسل کی طرح سے پوری 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 جو گورنمنٹ کی طرح سے مارے پاس ہمارے پاس سپورٹس فل ایکیپمنٹ ساری فسیلٹیز اور فیکلٹس اب کچھ پروائیڈ کی گئی ہے تو ہم بہت شکر گزار ہے سب چیزے خاص کر کیونکہ ونٹرس کی بات کریں ونٹرس میں بہت 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 پروbleمز ہوتی تھی کیونکہ اوٹڈور گیم ہماری جو ہوسو گیم ہے یہ اوٹڈور گیم نہیں ہے انڈور گیم ہے اور ونٹرز میں بارش بارف اس کی وجہ سے ہم لوگ کی پریکٹیس میں بہت مطلب روک جاتی تھی پریکٹیس اور پریکٹیس روکنا بہت ہی ہوتا ہے ہم لوگ کی جو مسل ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے یا ہم لوگ کی کیکنگ ہو جاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو جب سے انڈور سٹیڈیم آیا بارش ہو بارف ہو جو بھی ہو ہم لوگ کنٹینیو پریکٹس آتے اور اپنی محنط کرتے وریکٹیس وبارش کرتے ہیں تو ہم جانکہ ہوں میرا نام Sahil Kahlit ہے میں یہ ہونار میں رہتا ہوں میں ایکشو اتریٹ ہوں ہم یہی اندور سٹیڈیم میں پریکٹس کرتے ہیں ہم پہلے ہم پہلے گولمگوا میں پریکٹس کرتے تھے وہاں پہ بہت سورتہ تکلیف ہوتی تھی وہاں پہ ویسی نہیں تھی دارومت تو جب ہم یہاں پہ آئے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہم نے بہت کچھ سیکھا گومنٹ نے ہم نے یہاں پہ سب کچھ پروائید کیا ج تو میں سپیشلی آج ونٹرز کی بار کریں گے ہم پہ کلم کا میں پریکش کر دیگے وہاں پہم پریکش نہیں کر دیگے اچھے سے اب ہم اندورٹسٹری میں پریکش کر دیگے ونٹر میں اتینی مشکل نہیں ہوتی ہے پریکش کر دیگے کیونکہ جب ونٹر میں پریکش چھوٹ جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے اور لیکس بند ہو جاتی ہے کیکنگ نہیں کر پا تا کردی ہے مسلس گرہ ہو جاتی ہے تو ہم بہت شکر گزار کر دیگے موسیقی 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 ہیں انہیں کھیلوڈیا کی سکیم لانچ کی ہے تو ہمارے جینڈ کی میں ہنڈرڈ کھیلوڈیا کے سینٹرز ہیں یہ سب سے بہت بڑی بات ہے پورے کنٹری میں ہنڈرڈ کسی کے پاس نہیں ہے جینڈ کی کے پاس ہنڈرڈ کھیلوڈیا سکیمز ہے اور میں یہاں پر ایزا کوچ آیا ہوں میرے پاس ابھی نیار آباوٹ میں دن میں تین کلاسز دیتا ہوں یہاں پر فیسلٹی ہماری بہت اچھی ہے ہمارے پاس ایکیومنٹس آئے ہیں سینٹر نے ہمارے پاس ایکیومنٹس پروائیڈ کی ہے ہر کسی بچے کو کٹ پورا پروائیڈ کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے موشو میں بہت اچھا رہا ہے اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے پانچ لڑکیا گیا تھی کھیلوڈیا وومنز لیگ کے لیے تو وہاں سے تین میڈل آگئے ہیں مہرین بانڈے اس کا برونز سلور آگیا ہے پاکیزہ قریشی اس کا برونز آگیا ہے راسی بہ جان اس کا برونز آگیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے پلیٹ فارم پر ایسے بچے کھیر رہے ہیں تو یہ ہمارے بات شکر میں شکر گزار ہوں اپنے سپورٹس کانسل کا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے چیپ کوچ آف انڈیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ ہم پروائیڈ ملی ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں پوچنگ اچھی مل رہی ہے تو یہ ہمیں ان کو بھی تھانک جو کرتا ہوں مل رہی ہے تو یہاں